آرثک اپرادیوں کے خلاف موڈی سرکار کے مہا مشن سے جڑی دو بڑی خبریں آپ کو دیتے ہیں پہلی خبر آگستہ ہیلیکاپٹر گھٹالے میں بچولیے کرسچن مشیل کی ہے مشیل کو پٹیالہ ہاؤس کوٹ کی وشیش عدالت نے ایک بار پھر پانچ دن کی سی بی آئی ریمانڈ پر بھیج دیا ہے مشیل کی پانچ دن کی سی بی آئی ریمانڈ آج ہی ختم ہوئی تھی آرثک اپراد سے جڑی دوسری خبر وجہ مالیا کی ہے مالیا کے پرتیالپڑ پر ویس مینسٹر کوٹ میں سنوائی جاری ہے بھارتیے بینکوں کے نو ہزار کروڑ روپے لے کر فرار ہوئے مالیا کو بھارت لانے پر آج ویس مینسٹر کوٹ فیصلہ سنا سکتا ہے اب سے کچھ دیر پہلے سی بی آئی ٹیم اور وجہ مالیا دونوں کوٹ پہنچے تھے اگر کوٹ نے مالیا کے پرتیالپڑ کی منظوری دے دی تو 28 دنوں میں مالیا کو بریٹن چھوڑنا پڑے گا کرسچن مشیل کو جس طریقے سے ہندوستان لائیا گیا اور اب اس سے جڑی اس وقت کی اہم خبر یہی ہے کہ پرتیالپڑ ہاؤس کوٹ کی وشیش عدالت نے ایک بار پھر سے پانچ دن کی سی بی آئی ریمانڈ پر بھیج دیا ہے کرسچن مشیل کو مشیل کی پانچ دن کی سی بی آئی ریمانڈ جو پہلی تھی وہ آج ہی ختم ہوئی تھی اس کے بعد سی بی آئی نے گزارش کی اور اب پانچ دن کی ریمانڈ پر دوبارہ بھیجا گیا ہے کرسچن مشیل کو وہی وجہ مالیا کو لے کر ایک اہم خبر مالیا کے پرتیالپڑ پر ویس منسٹر کوٹ میں سنوائی جاری ہے اس وقت چل رہی ہے بھارتی بینکوں کے نو ہزار کروڑ روپے لے کر پرار ہوئے مالیا کو بھارت لانے پر آج ویس منسٹر کوٹ فیصلہ سنا سکتا ہے اس سنوائی کے لیے کچھ دیر پہلے ہی سی بی آئی کی ٹیم اور وجہ مالیا دونوں کوٹ پہنچے تھے اور اگر کوٹ نے مالیا کے پرتیالپڑ کی منظوری دے دی تو 28 دنوں میں اس کو بریٹن چھوڑنا پڑے گا تو یہ دو ماملے جن پر ہماری نظر لگاتار بنی ہوئی ہے آرثک اپرادھیوں کے خلاف اسے موڈی سرکار کا مہا مشن بھی آپ کہہ سکتے ہیں کرسچین مشیل آگسٹا ہیلیکاپٹر ڈیل کے بچولیے کو ہندوستان لائیا ہیا ایک بڑا گھوٹالا جس سے جڑی اپ ڈیٹ اس وقت کی یہی ہے کہ اس کو پٹیالا ہاؤس کوٹ کی وشیش عدالت نے ایک بار پھر سے پانچ دن کی سی بی آئی ریمانڈ پر بھیج دیا ہے اور زی میڈیا سمباداتا راجو راج اس وقت ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں راجو راج پانچ دن کی ریمانڈ اور بڑھا دی گئی ہے کرسچین مشیل کی دیکھیں کرسچین مشیل کو یہاں پر کوٹ میں پیش کیا گیا اور سی بی آئی نے نو دن کی ریمانڈ مانگی تھی جس کے بعد کوٹ نے پانچ دن کی ریمانڈ پر بھیج دی گئی اور آپ سے کچھ دیر پہلے ہی کرسچین مشیل کو پھر سے سی بی آئی لے گئے وہاں پر پھر سے پوست آچ کیا گیا جس کے دوران جو سی بی آئی کی واقیل ہیں انہوں نے کہا کہ کرسچین مشیل سے تمام جو ڈاکومنٹس ہے اس کو لے کر کنفرنٹ کرانا ہے جس کو لے کر انہیں ریمانڈ کی ضرورت ہے اور یہی وجہ ہے کہ انہیں ریمانڈ میں اور اس پانچ دنوں کے دوران جس تھی اکیسے انہیں کوپریٹ کرنے چاہیی تھی پوست آچ میں انہوں نے نہیں کیا لہٰذا تمام اس کیس کے جو اور آر اروپی ہے ان سے بھی پوست آچ کرنی ہے اسی کو لے کر انہیں ریمانڈ مانگی تھی اور نو دن کی ریمانڈ مانگی تھی جس میں سے انہیں پانچ دن کے ریمان دی گئی ہے اور ایک بار پھر سے کرسٹن مشل سے پوستات سی بی آئی ایڈ کورٹر میں کی جائے گی جی راجو جس طریقے سے آگستہ ہیلیکاپٹر گھوٹالا ایک بہت بڑا گھوٹالا ہے اور کرسٹن مشل ایک بہت ہی امپورٹنٹ کڑی ہے ان تمام لوگوں سے جڑنے کے لیے جو رشمت لے رہے تھے اور اس گھوٹالے کا حصہ تھے ایسے میں سی بی آئی کی یہ ڈیمانڈ کی پانچ دن کی ریمانڈ اور بڑھائی جائے حالانکہ سی بی آئی نے نو دن کی ریمانڈ اور بڑھانے کو کہا تھا لیکن کورٹ نے صرف پانچ دن کی ہی ریمانڈ بڑھائی دیکن اسی طور پر یہ کرسٹن مشل ایک اہم کری ہے کرسٹن مشل جو گھوس کے پیسے آئے تھے کنکن لوگوں تک پہنچائے گئے تھے کرسٹن مشل کے طریقے جو جانکاری حاصل ہونی ہے کافی اہم ہے کیونکہ کنکن نیتاؤں کنکن بیرو کرنس تک یہ پیسہ پہنچا تھا کن لوگوں کا یہ ساگستہ ویسٹ لائنڈ گھوٹالے میں انوالمنٹ ہے یہ ساری باتیں کرسٹن مشل سے پوستاج کے بات سامنے آئی ہے لہٰذا پانچ دن کے ریمانڈ کے دوران سی بی آئی کو کہیں بھی اہم سراغ ملے ہیں سی بی آئی کا یہ بھی کہنا تھا اس کیس کے تمام جو دوسرے آروپی ہے تیاغی برادر ہو جو پور ویئر چپ مارسل ہے سپی تیاغی ہیں جی راجو تمام لوگوں سے بھی پوستاج کرنی ہے لہٰذا جو ڈاکومنٹس ہیں پچھلے چھ سالوں دوران جو جتے بھی ڈاکومنٹس ہیں ان سارے ڈاکومنٹس کو کنفرنٹ کرانا ہے موسیقی